تو ان کو چار باریں وہاں کا ایم ایلے بنایا ڈپی سی ایم بھی رہے لیکن کوئی ایسا ادیوگ پنچکولہ شہر کے اندر یا پنچکولہ جلے کے اندر صحفظ نہیں ہو سکا جس سے یہاں کے آس پاس کے دیہات کے لوگوں کو مہاروزگار مل سکے چھوٹ کام ہے جس کا ناریل فورٹ کے اس کو اٹکن کرنے کا وہ ایک ایم ایلے اور سپیکر کر رہا ہے تو اس کا سٹیٹس اور لیول کہاں پہ آگیا ہے لیکن ان ساتھ سرک وراؤں میں سے ایک بھی پورانی ہوا میں منوز اکروال ہوں پارٹی کا پردیش کوشہ دیکھش اور پنچکولہ جلہ شہریہ دیکھش آج کی جب بیٹھک کا مکھے ادیش ہے تو یہ تھا کل ہمارے نومنیشن فائل ہو گئے تھے اور اس کے بعد آگے کی رنیتی کے لیے ہمارے اس بروالہ بلوک کے جو ہمارے ہر گاؤں کے جو ہمارے پردان ہیں یا پردادی کاری ہیں مکھے مکھے سبھی لوگوں کو آج یہاں بلایا تھا آگے کی رنیتی تیہ کرنے کے لیے یہاں کے جو بھی حوشتہ ہیں پارٹی پرچار کے لیے کینڈیٹ کے پرچار کے لیے اور ایک کینڈیٹ کو انٹروڈیوز کرنے کے لیے آج کا مکھے ادیش ہے کہ مین مین بندوں سے ان کو پریچے کرا دیجئے آگے کے روپ رہا ہر گاؤں کے لحاظ سے کہاں جن سبھا کرنی ہے اور کہاں پہ ہم نے روڈ شو کرنا ہے تو کیا فرق ہے دوسرے امیدواروں کی بجائے جو انہی لو اور بی ایس پی گٹ بندن کے پرچاری ہیں کسی تیوزری ان میں کیا انتر ہے؟ کسی لیے پبلک ان کو بوٹ دیتی ہے؟ پبلک کو اس لیے بوٹ دینی ہے کہ نوجوان چہرہ نئی سوس ہے نئی امانگ ہے نئی ترنگ ہے اور نئی امانگ ہے اور نئی جوش کے ساتھ جو آدمی کام کرتا ہے وہ چھتر سال کا بی جے پی کا پرچاری نہیں کر سکتا یا چار بار کا جو یہاں کا ایمیلے رہ چکا ہے وہ نہیں کر سکتا وہ بھی ایک تھکا با پرانی بن چکا ہے اور اپنی اپنی چھوی ایک کے اوپر تو موجودہ ہے اس کے اوپر تو بھرشتہ جار کے آروپ ہیں کہ ریڈی فڑی والوں سے بھی اپنے جس نے پیسے لیے جس کے بارے میں سزن کے اندر سرے آم ہمارے نیتا چوگریہ بی سنگھ نے اپنا آروپ لگائے ایک طرف ایسے نیتا ہے جو جن کا سماجک رتبہ جو ان کا ایک جو پیچھے کافی بدنام رہے ہیں کسی قریبی کارنے میں ویکٹی کا ٹپنی نہیں کرنا جاتا ہے ایک طرف ان کا ہے انہوں نے پچکولہ کو پیریس بنانا کے نام پر لوگوں نے اس امید میں کہ پچکولہ پیریس بنائے گا چودری صاحب بنائیں گے بجھلال جی بنائیں گے تو ان کو چار بار میں وہاں کا ایمیل اے بنایا ڈیپٹی سی ایم بھی رہے لیکن کوئی ایسا ادیوگ پنچکولہ شہر کے اندر یا پنچکولہ جلے کے اندر صافت نہیں ہو سکا جس سے یہاں کے آس پاس کے دیہات کے لوگوں کو مہا روزگار مل سکے چھوٹے روزگار ہی ملتے جس سے ان کی روزگار کی دیورتیں پوری ہو پاتے ہیں ایک دو فیکٹیاں تھیں پنچکولہ جلے کے اندر سورجبور فیکٹی اور اپنے ایچ ایم ٹی کی فیکٹری ایچ ایم ٹی فیکٹی میں نے ایک ایپل مارکٹ بنا دی ہے اب اس ایپل مارکٹ سے ہریانہ واسٹیوں کے پنچکولہ جلے واسٹیوں کو کیا فائدہ ملا جو سیب ہا رہا ہے جو سیب جس کا آگے بکر ہے وہ بکر ہے ہیما چل گا ایسے ایسے پر پیسہ کھرچ کیا گیا یہاں پر ستائی سیکٹر میں پنچکولہ میں انہوں نے ایک برید آشان بنایا تھا ساتھ ملجلہ برید آشان بنانے کی جورت کیا ہے اگر وہ دس جار روپے اپنے 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 اوپر خرچ کر سکتا کوئی بزرگ آدمی تو اس کو برید آشان میں کیوں جائے گا وہ ایک اٹنڈنٹی رکھ لے گا گھر پر ایسے ہی انہوں نے مہلا ہوشل بنائے سٹائی سیکٹر کے اندر وہ مہلا ہوشل آس تک نہیں چل پا ابھی تک تو جو کر رہا ہے اگر سو میٹر کی سڑک بھی کوئی بنائی گئی ہے اس کا بھی ہمارے ودایاں کسی ناریل فلور کے ادھر کر رہے ہیں سو میٹر کی اگر یہاں سے لیکن منٹی کی گیٹ تک سڑک ہے نرمان کیا نرمان تو پہلے ہی ہو رکھا ہے اگر اس کے رپیر بھی ہو رہی ہے اس کا بھی ادھر کر رہا ہے جو جو ایک گلی کے پردان کا کام ہے جو جس کا ناریل فلور کے اس کو اٹکن کرنے کا وہ ایک ایم ایل اے اور سپیکر کر رہا ہے تو اس کا سٹیٹس اور لیول کہاں پہ آگئے تو جو جنتہ جتنی ترست ہے انہوں نے صرف شلنیس کی ہے بڑی بڑی پریجا پری یوزناؤں کے ایک پارک بن رہا ہے وہاں ڈمپنگ گراؤنڈ کے پاس اوپن ائر تھیٹر اس پہ تین سو کروڑ پہ خرچ ہو رہا ہے ایسے سو کروڑ پہ جنتہ کو کیا لاب ہو رہا ہے ایک اوپن تھیٹر بنا دیا کب کاریکرام کب ہو آگا اس میں کبھی سال میں ایک بار یا دو بار جبکہ پچکلہ میں اندر دھنو سال ڈیٹوریم لگا لو اور اس طرح کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کبھی بھی کتنا بھی بڑا پروگرم کیا جا سکتا ہے ایسے سی یوزناؤں پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے سیکٹر ساتھ کا کمیٹر سینٹر ہے چار سال ہوگا اس کو توڑے ہوئے ڈھائی سال سے کام پند پڑا ہے سیکٹر ساتھ کو اور سیکٹر دس کا کمیٹر سنٹر جس سب سے بڑا تھا اس کو توڑے ہوئے چار سال ہوگا ہے وہ صرف ٹھیکے دالوں سے کمیشن نہیں مل پاری پارشتوں کو اس وجہ سے کام پند پڑے ہیں اس طرح کی یوزنائے ہیں جس کا پبلک کو کوئی فائدہ نہیں ہے کسی بھی طریقے سے شہر بچھوڑ کھانا بنا دیا کہیں یہ سٹیٹ کیلئے گوشالہ کھولتے ہیں اب یہ عوید کبزہ کروا دیا گوون کے نام سے اپنا اس کے گھنگر ندھی کے اوپر وہ جگہ کس کی ہے سرکار کی جگہ عوید کبزہ کیونکہ گوویں وہاں رکھی ہیں اس نے کوئی ہٹائن آنے والا نے ان کو اب فیشن ڈیزیننگ کو بنا دیا ہے یہاں پہ اس کا مطابق کتنے لوگ فیشن ڈیزیننگ کے سیکھنے کے لئے جاتے ہیں پریکٹیکل میں جو آدھار بوت جو روزگار جس لوگوں کو جو ملنا چاہے اس دشاں میں کوئی بھی کام نہیں ہے کام کے حول وہ ہوئے ہیں جن میں ان کو کمیشن ملیا جہاں انہوں نے ڈاکے ڈالیا جہاں انہوں نے پیسہ کمائے جو بڑے نیتے ہیں اب جنابی دور ہے تو پچکلہ بیدھان سوا سے جو پرتیس ہیں ان کے لئے چناب پرچار کرنے کے لئے کیا سٹار پرچار ہے کون کون یہاں پہ آئیں گے اور کون کون سے بڑی ریلیاں ہیں جس کا نیمندرن بھی دیا جا رہا ہے ہماری ایک تو جو تاہو دیولال کے جنب دیوست پہ ہر سال ایک پچیس ستمبر کو ہماری اپنی پورے پردیش کی ریلی کی جاتی ہے جس میں پورے دیش کے بڑے بڑے نیتہ دوسری پارٹیوں کو بھی شامل ہوتے ہیں اب کی بار اس ریلی کے اندر بہن مائے پراتی جی پہ ہی آئیں گے اور اند پرکاش جی بھی بہو جان سماج پارٹی سے اور باقی اور نیتہ جیسے جنتہ دلی یونیٹڈ کے آتے ہیں ہمارے پاس اکالی دل کے آتے ہیں اور پارٹیوں کو سب ہی کو نیمندر کیا جاتا ہے اور سب ہی لوگ آتے ہیں اب کی بار ہمارے یہاں پہ بھی جو ریلی ایک بیس تاریخ سے لے کے تین تاریخ کے درمیان ہمارے پنچکولہ کونسٹیچونسی کی بھی ایک جس میں بھائی عبی سنگھ جی بھی اور اند پرکاش جی دونوں شرکت کریں گے جی ایک آوارہ پچھوں کی بڑی سمچہ ہے آگر پچھولہ ویڈھان خواہ کی بات کریں تو لیکن کی آگر آوارہ پچھو اگر کالکہ سے لے کے مولے موڑ تک شاید ہی ایسی کوئی سڑک ہو ایسا کوئی گلی ہو ایسا کوئی مولا ہو جہاں پہ آوارہ پچھو مولا ہو جبکہ سرکار اپنی طرح سے دعویٰ کرتے ہیں بار بار دعویٰ کرتے ہیں سیوہ آیوکا انہوں نے ایک آیوکی بنایا گو سیوہ کے نام سے اس کا چیرمین بھی بنایا رکھا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پچھو مخت کر دیا پچھولہ شہر کو لیکن آپ کسی بھی سڑک سے چلے جاؤ آپ کو کوئی ایسا دن نہیں ہے جسے کسی پچھو سے ٹکرا گئے کوئی دوپایا چاہاں گھائل ہوتا ہو یا کسی گاڑی کا بونٹ نہ ٹوٹتا ہو یا درکھڑنا ہونے سے مطلب کبھی کبھار بچ جاتا ہو ایسا کوئی نہیں ہے سرکار گو اپنا گو شہر بنا گے ان کو آنوٹان بھی دے رہی ہے گاؤں کے لئے خرچہ بھی دے رہی ہے لیکن تب بھی آوارہ پچھو کم نہیں ہو رہا ہمارے ویدھائیک جنہیں جو اس میں موجود ویدھائیک ہیں انہوں نے ایک ساتھ سروکار کا نام دیا تھا ساتھ سروکار کا نعرہ دیا تھا پچھکالا کو جس میں ایک آوارہ پچھو مکتی کا بھی تھا لیکن ان ساتھ سروکاروں میں سے ایک دھی پورانی ہوا بے روزگاروں کو روزگار دینا تھا آوارہ پچھو سے مکتی دلانے تھی چوبیس گھنٹے بجلی کی سپلائی کرنے تھی سڑکیں جو ایک دم سے پیریس جیسی بنانے تھی وہ پیریس جیسی تو کیا بلکہ وہاں ون مہت سو بنانے جیسی نو بتا رکھا ہے ایسا اسے کھڑے ہو رکھے ہیں کسی بھی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار ہمارے جلے میں تو خاص طور پر ہر مورچے پر بفل رہی ہے جو بادے کیے گئے ان سے ایک بھی پورا نو نہیں کر پا ہے بیٹھت کے دوران آپ نے مدلہ اٹھایا تھا فیملی آئی ڈی کا لوگوں کو پریشانی کی کس طرح کی پریشانی یہ لوگوں میں ہے اور کیا فیملی آئی ڈی میں سب سے بڑے دکت کیا ہے کہ اب ایک گھر کے اندر مال لو بچہ اٹھارہ سال کا ہو گیا اس کو وہ کہیں نوکری کرنے لگا ہے دھاڑی کرنے لگے تو اس کی بھی انکم ایڈ کر دی وہ اس طرح کی انکم ایڈ کرنے سے معلوم اس کو انگیوں نے جو کریٹیری رکھا وہ انکم کا پریبار کا اس میں اگر دس بیس جار پر اس کو سال میں بچہ کمانے لگے پار ٹائم کام کر کے پچاس جار کمالے بچے کو کتنے مل جائیں گے اٹھارہ سال کے کو ان ٹرینڈ ہے وہ جس کی وجہ سے میکسیم پریوار جو ہے اس نے نمتم جو اپنا جو انہوں نے سیما کی ہوئی ہے کہ انکم کی اس سے باہر نکل گیا ہے وہ اس سے ان کے جو جو راشنکار وغیرہ میں ان کے دکھتے آئے ہیں وہ راشنکار کٹے ہیں ان کو راشن ملنا کئیوں کو دوپر ہو گیا ملنی رہا کئیوں کو اس کو اس روٹی کو ٹھیک کرنے کے سرکار کوئی پریاس نہیں کر رہی اگر کوئی ٹھیک کرانے بھی جاتا ہے تو اس کو بیس دین پچی دین پہلے تو ہوتا ہی نہیں ہے اگر ہوتا تو مہینہ مہینہ اس کو چکرہ گارتا ہے اور وہ مہینہ بھر میں اپنا چلے پہ کیا کھائے گا کیا بنائے گا تیس کے سرکار کو کوئی چند نہیں ہے